پورا سسٹ جن مصطفیٰ کا جس کے کاندے پر کھڑا ہے اس کا نام علی مولا ہے تم آدم باس کر اندر تم آدم باس کر اندر میرے نبی نے مسلح امامت پر کھڑا کیا کس کو اوچا بولو بھئی صحابی کا نام لینے میں جھجٹ کیا کس کو کھڑا کیا آ جناب والا حجاج الاسلام ایران شاہ کہتا ہے کراچی میں کانفرنس ہوئی حجاج الاسلام صاحب کا خطاب تھا ایران شاہ صاحب کا سمجھ گئے ہو نا تو انہوں نے خطاب کیا کہ مصطفیٰ کا پورا سسٹم مولا علی کے کنوں پر کھڑا ہے جستی کے وکیل اور غلام اور خادم اور نوکر ہے کہ پورا سسٹم مصطفیٰ کا جس کے کاندے پر کھڑا ہے اس کا نام علی مولا ہے میں نے کہا ایران شاہ صاحب عقل کو ہاتھ مار بھوش کر یہ ہماری فکر نہیں یہ شیعہ کی فکر ہے یہ شیعہ کا کیجہ ہے وہ کہتے ہیں مصطفیٰ کے بعد کلیتاً مصطفیٰ کے نائب مناب جو ہیں وہ مولا علی ہیں میں نے کہا مجھے بتا یہ جو نماز ہے یہ مصطفیٰ کے سسٹم کا مضبوط سطور ہے کے نہیں مضبوط پلر ہے کے نہیں مصطفیٰ نے اپنی ظاہری زندگی میں اس ستون کا وارث بنا دیا کس کو صدی کی اکبر کو کیا نماز جیسا فرض مصطفیٰ کے سسٹم کا حصہ ہے کے نہیں بھئی جو ہی میرے نبی نے پردہ فرمایا تو منکرین زکاة کے خلاف نشکر تشی کس نے کی یہ جہاد کا عمل یہ مصطفیٰ کریم کے سسٹم کا ستون ہے کے نہیں اس کو کندہ کس نے دیا صدی کی اکبر نے دیا ختم نبوت کے منکرین کو جناب والا دیوار سے رکھا دیا زمین میں دفن کر دیا صدی کی اکبر نے ختم نبوت کیا میرے نبی کے سسٹم کا مضبوط حصہ ہے کی نہیں اس میں سب سے پہلے سٹپ کس نے لیا صدی کی اکبر نے تو میں نے کہا یوں کہا بلکل لحاظ نہیں کیا جائے گا کسی پیر کا کسی نادخان کا کسی نقیب کا کسی مدرشہ کا جو آلہ حضرت کی فکر پہ رہے گا اس کے جودہ سر کا تاج جو آلہ حضرت کی فکر سے ہٹے گا وہ جودہ سمیت پہر پاؤں کی ناؤں پہ تیرا ہمارے کچھ نربان یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب نہیں واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ جو نہیں کرنا چاہیے ہمیں آپ کی ضرورت ہے اللہ کی قسم آدمی کوئی ضرورت نہیں کیوں اللہ تعالی خادم رضوی رحمت اللہ علیہ کی قبر کو روشن کرے کروٹ کروٹ جنہ دے بابا جی کہے ایک جملہ دل کی تختی پر لکھ لو کوئی پیر ہو کوئی مرید ہو کوئی نقیب ہو نادخان ہو کسی اسلام کو کسی بھی کی محتاجی نہیں ہر پیر مرید نادخان کو نقیب کو اسلام کی محتاجی ہے شریعت کسی کی محتاج نہیں کھاؤ خس منو بڑو کھڑے کسے پیر کی ہمیں ضرورت نہیں پیر بھی وہی چاہیے جس کا کیدہ علیہ حضرت والا فیضانِ رضا وہ اور خطیب ہوں گے جو جھجک کے بات کرتے ہوں گے وہ اور خطیب ہوں گے جو ڈر کے بات کرتے ہوں گے ہم ڈرنے والے بھی اللہ سے ہیں کھانے والا بھی اللہ کا ہیں سبحان اللہ میرا کسی پیر کھانے سے لنگر نہیں آرہا نہ کوئی مجھے مدرسہ پال رہا ہے سبحان اللہ بات سمجھائیے سبحان اللہ اس لئے میں بلا جھجک بات کرتا ہوں خبردار آن حضرت کی فکر پھر ہو یہ رابزیوں والی بولیاں مت بولو یوں کہو کہ مصطفیٰ کریم کے بعد میرے نبی کے پورے سسٹم کو اگر سمالا اس کا نام سندھی کے اکبر ہے سندھی کے اکبر کے بعد میرے نبی کے پورے سسٹم کو جسر کندہ دیا اس کا نام فاروق کے آزم ہے مست اور فاروق کے آزم کے بعد اس پورے سسٹم کو جس نے سمالا اس کا نام اس مانے غنی ہے چوتھے نمبر پہ آکے میرے نبی کے اس پورے سسٹم کو کندہ دیا مولا علی نے پھر مولا علی کے بعد میرے نبی کے پورے سسٹم کو سمالا کس نے مولا حسن نے اور اس سسٹم کو خود امیر معابیہ کے حوالے کیا مولا حسن نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر لیاو کچھ چھلا مچھا پیر کوئی خطیب نقیم میرے سامنے بٹھاؤ میرے سامنے کہ جب مولا حسن نے خلافت تفویز کی بیت اطاعت کی سبحان اللہ سبحان اللہ اور سارا سسٹم ان کے حوالے کیا سبحان اللہ وہ تو جلدی شہید ہو گئے کیا مولا حسین بیس سال جتنی جہاد کی جہاد کے لیے لشکر بنے کئی کئی جنابے والا ملک حضرت امیر معابیہ نے فتح کیے جو لشکر اسلام نے لشکر کشی کی کیا بحثیت سفائی انہیں لشکروں میں مولا حسین بحثیت سفائی لڑتے رہے یا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی اپنی کھوپڑی شریف میں بات آئی ہے کی نہیں آئی ہے اس لئے اپنے زابیہ درست کرو اسی مجلس میں پھر ایک ایران کا تفضیلی رفضی زاکر وہ بیان کر رہا ہے کہتا ہے مولا علی پہلے نمبر ملکہ دلی کا ہاؤز کوسر میں اور منعقب خوارزمی کا حوالہ جو کہ خود رفضیوں کی کتاب حوالہ اسے دے رہا ہے جی پہلے نمبر ادھر سے ایک اور رفضی اٹھا تفضیلی اٹھا رفضی اٹھا رفضی بھی تفضیلی بھی کہتا ہے دمہ دم مست کلندر علی دا پہلے نمبر اور سارے پیر بھی بیٹھے ہیں سارے مرید بھی بیٹھے ہیں نارے بھی لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم جناب سننی ہیں میں نے کہا تم سننی نہیں ہو بے شک بے شک یہ عقیدہ سنیوں کا نہیں ہے دمہ دم مست کلندر علی کا پہلے نمبر یہ عقیدہ کس کا ہے یہ نظریہ کس کا ہے یہ کلام کس کا ہے یہ بولی کس کی ہے سب سے پہلے یہ کلام پڑھا تو نصر فتح علی خان نے پڑھا تو بھائی میرے یہ علی کا پہلے نمبر یہ سنیوں کا عقیدہ نہیں یہ بھنڈوں کا عقیدہ ہے بے شک بے شک اور ہمارے مذہبی بھنڈ یہی پڑھ رہے یہ سنی کا عقیدہ نہیں ہے یہ کلام بھنڈوں کا ہے سنیوں کا عقیدہ وہ ہے جو مولا علی کا ہے اور پڑھا بخاری شریف محمد بن حنفیہ مولا علی کے بیٹے پوچھتے ہیں ابباجان مصطفیٰ کی امت میں سب سے افضل والا آپ کے بعد کون ہے کہا ابو بکر دوسرے نمبر کہا عمر اور صرف مولا علی کی بات نہیں پڑھو ابو دعوت شریف حضرت عبداللہ ابن عمر کیا فرماتے ہیں کنہ نقول ورسول اللہ حیون فرمائے ہم حضور کے ظاہری زندگی میں حضور کے سامنے کنہ نقول یہ کہا کرتے تھے کیا کہا کرتے تھے افضل امت نبی بادہ ابو بکر کہ مصطفیٰ کی امت میں سب سے افضل اعلا کون ہے ابو بکر ہے اور جو ابو بکر کو پہلے نمبر نہ دے مولا علی فرماتے ہیں اس کا فیصلہ کیا ہے سنو مولا علی کا فیصلہ سنو امام دارکتری کی المختلف بل مختلف کھولو بعض سمجھتے ہیں دارکتری دارکتری کا یہ حوالہ نہیں امام دارکتری نے المختلف بل مختلف کے اندر لکھا اور فضائل صحابہ کے اندر امام عام بن حمد نے اس کو لکھا کتاب سنو کے اندر امام ابن عاصم نے بھی لکھا دیگر اور کتاب بھی موجود ہے مولا علی فرماتے ہیں جس کو میں نے دیکھا وہ مجھے ابو بکر عمر پر فضیلت دیتا ہے تو میں اس کو اپنے ہاتھ سے اس کی کھوڑے لگا ہوگا وہ مفت یہ وجوٹ ہے مولا علی فرماتے ہیں جڑا میں ابو بکر تو اول من میں اس لما پاک دی تشریف کھوڑ سا سمجھ یہ ابو بکر جناب دماندہ مست کل اندر علی کا پہلا نمر یہ سننی کا قیدہ نہیں ہے کہتا ہے نہیں خلافت کے حوالے سے ابو بکر پہلے حوث پر پہنچنے کے حوالے سے مولا علی پہلے فلاں حوالے سے افضلیت کی حوالے سے ابو بکر پہلے فلاں حوالے سے مولا علی پہلے تو میں نے کہا ٹھیک ہے اگر جزوی فضائل کی بنیاد پہ جب مولا پہلے 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 نمبر جو تمہارے گٹر گوڑوں میں بیٹھے ہیں تمہارے جوڑوں میں یہی تمہارے جوڑ ہلائیں گے حضرت یہ کیا ابو بکر بھی پہلے نمبر بس وزاد ساری زندگی پھر دیں دے راز مصطفی کا ہم سفر اور اگلی بات سنو تم کہتے ہو علی پہلے نمبر میں کہ میرا سوال ہے دوسرا نمبر سمجھ نہیں آئی اگر علی کا پہلے نمبر بتاؤ ٹانگیں اوپر کر لو مر جاؤ زندہ ہو جاؤ سو مر مر سو مر زندہ ہو جاؤ سیالوی کتم پہ کرز ہے اور سیالوی بھی ٹنہ ٹن ٹنہ 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 بھات کرو توجہ ٹنہ ٹنہ بھات کرو اور دنگے کی چوٹ پہ کرو اگر مولا علی کا پہلے نمبر ہے تو دوسرا کس کا ہے تیسرا کس کا ہے چوتھا کس کا ہے تو مر جاؤ کہ شابط نہیں کر سکتے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں